موسیقی پرم پتہ پرماتمہ پورن برم ساری سرشتی کے رچنہار کل مالک کبیر پرمیسور جی کی حسیم کرپا سے آج آپ ستسنگ سننے کے لئے اوپستیت ہوئے پرمیسور نے سویم ہی آ کر کہ ہمیں گیان بتایا ہے اور اس گیان کے بینا سب جو ہم نے سنا تھا وہ پورا گیان تھا کہتے ہیں بگتی مکتی کے داتا ستگرو بٹکت پران پھرندہ اس صاحب کے حکم بیدانی تڑور پاتھ ہلندہ اس پرماتمہ کی عسیم رجا آپ کے اوپر ہوئی ہے جب تک یہ پرانی پرمیسور کی سرنگرہن نہیں کرتا تب تک تو یہ اپنا پرارد ہی بھوگ رہا ہوتا ہے صبح کرم کرنے کی چیشٹہ بھی کرتا ہے تو ویدھی ٹھیک نہ ہونے سے وہ یوز لیس ہوتی ہے اور اپنا سیس جو سنسکار ہے وہ ہی پورے کر رہا ہوتا ہے جس میں پورا پرماتمہ کی سرنگرہن یہ پرانی آ جاتا ہے مریہ داوت چلتا ہے ست نام کا سمن کرتا ہے گروہ جی کے سپرابت اپدیش کا ویدھی و سمن کرتا ہے پھر اس کا سب کاریہ پرماتمہ سے ہی ہوتا ہے تو آج ہم نے جیسے آپ جی نے کوئی پاور کا کنیکشن لے لیا بیجلی کا تو اسی کے حساب سے آپ نے سارے چینج کر لیا چکی بھی بیجلی والی لے لی پسوں کا جو چارہ کارٹن والی مسین بھی بیجلی سے چلے گی ہینڈ پمپ بھی بیجلی سے اور آٹھا پیشن کی چکی بھی بیجلی سے تو پھر آپ کا سارا کاریہ پاور سے ہی ہو رہا ہے تو ایسے ہی جب آپ کو یہ کنیکشن مل جاتا ہے تو آپ کے سب کریائیں بدل جاتی ہیں پرماتمہ کا کنیکشن جب آپ کو پرابت ہو جاتا ہے سرن مل جاتی ہے تو آپ کے سب ہی کاریہ اس پرماتمہ کی پاور سے ہی ہوتے ہیں یہاں کہتے ہیں بگتی مکتی کے داتا ستگرو بھٹکت پرانی پھرندہ اس صاحب کے حکم بنا نیتر ورپات ہی لندہ اپدیس گرن کر کے اور پھر پرانی پھٹکتا ہے ادھر ادھر من کو ستھیر نہیں کر کے کہ تاور جاتا ہے کسی سنتوں کے پاس جاتا ہے یا انہ کسی اور اپاسنا ستھل پردے سے پہلے بھٹکیا کرتے وہاں جاتا ہے اس کے لئے کہتے ہیں کہ بگتی اور مکتی کے ستگر ہی داتا ہے انہ کوئی نہیں ہے یہ بھٹکت پرانی پھرندہ اس صاحب کے حکم بنا نیتر ورپات ہی لندہ اب جب ہم ستگر سن میں آ جاتے ہیں تو ہمارے سارے کاریاں پرماتما کے آدھے سے ہی ہوتے ہیں اور باقی جو پرماتما کی سن میں نہیں ہیں ان کا پرہارت بھی وہ اپنا بھوگ نہیں ہوتی اس میں کوئی پریورتن نہیں ہو سکتا اس مالک کے حکم بنا اس میں بھی کوئی پریورتن نہیں ہو سکتا ترورپات یعنی ورکش کا پتہ بھی نہیں ہل سکتا ارثات کوئی بھی کاریاں اس پرماتما کے ویدھان کے وپریت نہیں ہو سکتا اپنے ویدھان کو وہ سوم ہی چینج کر سکتا ہے دوسرے پر پاور نہیں ہے پرماتما بتاتے ہیں مات پتہ مل جاویں گے مات پتہ مل جاویں گے لکھ چورا سی ماہی ست گرو سیوہ اور بندگی پھر ملن کی نائی ست سنگ کی آدھی گھڑی تپکے ورس ہزار تو بھی برابر ہے نہیں کہیں کبیر ویچار پرماتما ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ تم منوس جیون پراپت کر کے پرماتما کی پراپتی کے لئے کوسس کرتے ہو وہ پرماتما جو پچھلے بھی جنموں میں منوس شریف دھارن کیے ہوئے تھے اور بھگتی کر رہے تھے ان کو پھر تورنت منوس جیون پراپت ہو جاتا ہے اور پھر ان کے اندر پچھلی جو پریرنائیں ہوتی ہیں پرماتما کی وہ بھی دمان رہتی ہیں وہ اس کا اپنا سنسکار ہے وہ کہاں جنمہ ہے جیسے پویتر ہندو درمہ جنم ہوا تو اس کو وہ پچھلے سنسکار اتنا دباؤ دیتے ہیں کہ وہ اپنے سادنائیں کیے ہوئے نہ رہی نہیں سکتا تو وہ سادنائیں شروع کر دیتا ہے کسی کا مسلمان دھرمت جنم ہوتا ہے تو وہ کریہیں شروع کر دے گا اور انہ دھرموں میں بھی ایسے جانوں لیکن پنیاتما جب تک ہم اپنے سدگرنتوں سے پریچیت نہیں ہوں گے تو سادنائیں کرنا بھی ویرتھ ہوگا منوس جیون کا مکھے ہو جیسے ہے پرماتما کا پانا اور یا جی پرماتما پرابتی نہیں ہوئی تو پھر ویسے ہی اپنا جیون نشٹ کرنا ہوتا ہے سات گروہ سنگت چھوڑ کے چاہے لاکھ ورس جب کی نہیں اندری کرم ناموکس ہوئیں پھر کال کے آدھی نہیں سات گروہ کی سنگت چھوڑ کے چاہے لاکھ ورس تک جب کرتے رہنا گروہ سے ویمکھ ہو کر کے اور چاہے لاکھ ورس جب کرتے رہنا آپ کو کوئی لاب نہیں ہوگا اندری کرم ناموکس ہوئے اور پھر کال کے آدھی نہیں پناتما آتما جب سے بھگوان سے بھی چھوڑی ہے کچھ دنوں کے بعد ہی اس کو احساس ہو گیا کہ ہم سے کچھ کھو گیا ہے اور آج تک بھی وہ ایسا ہی ادھوراپن محسوس کر رہی ہے جس پرانی کے پاس پوتر ہے پوتری ہے سنتان ہے سمپتی بھی خوب ہے اور اچھی کاروبار ہے لیکن پھر بھی اس کو سنتوشتی نہیں ہے آتما پھر بھی کچھ نہ کچھ تلاس میں ہے پرماتما کی تلاس میں ہے وہ الگ بات ہے کہ اس کو طریقہ کونسا پرابت ہوا ہے کونسے دھرم میں وہ جنمہ ہے تو پھر بھی وہ اس کی خوج کر ہی رہی ہے اب جیسے نردن تو خوج کرتا ہے مان لیجیے پرماتما کی دنی ہونے کے لیے نی سنتان ڈھونڈ رہا ہے بھگوان کو انہوں سوچ لیں گے سنتان کے لیے لیکن جس کے پاس سروہ سمپنتہ ہے سنتان بھی ہے سمپتی بھی ہے سروہ کال کا سارا سکھ ہے اور پھر بھی وہ بھگوان کی تلاس میں ہے تو اس کا مطلب یہ سروہ تو کچھ بھی ہمیں پرابت ہے جس کو ہم یہاں چاہ کرتے ہیں یہ پریابت نہیں ہے اس کی اتریک طبی کوئی کاریہ ہے جو عوشق ہے اب ہم نے اس عوشق کاریہ کو کرنا ہوگا ہم پہلے اپنا جو انعوشق کاریہ ہے کہ روزگار کے لیے پیٹ کے لیے اس میں زیادہ سمیں ڈیوٹ کر رہے تھے اب ہم نے یہ گیان ہو گیا کہ منوس جیون کا مول ادھے سے پرماتما پرابتی ہے تو اب ہم اتیدھک سمیں اپنے بھگوان کے پانے کے لیے لگائیں گے اب وہی سمیں ہوگا وہی آپ کا کاروبار ہوگا وہی کریاں ہوں گی آپ کی جو سنسارک جو کریاں ہیں جیسے پیٹ کے لیے گزارہ سبھی کرتے ہیں کوئی سرویس کرتا ہے کوئی دکان کیے ہوئے ہے کوئی کسان کا کام کرتا ہے کوئی سرویس کر رہا ہے کوئی مزدوری کرتا ہے کام آپ کا یہی رہے گا لیکن اس میں بھگوان کا سمیں ادھیک لگانا پڑے گا ہم نے کیسے لگانا پڑے گا کئی کہتے ہیں سمیں نہیں ملتا سمیں آپ کے پاس بہت ہے آپ کے پاس بہت سمیں ہے اس سمیں کو ہم سمجھ نہیں سکے اور اس کا درپیو کرتے رہے اب جیسے آپ بس میں بیٹھ کر سفر کر رہے ہوں منتر پرابت ہے آپ کو بیٹھ کر بس میں اور اپنا سمنھ شروع کر دے یہ درودر جانکھیاں میں دیکھا ہے نہیں ساتھی تھی بات گھنی کر رہے نہیں اور اپنا منتر کرتا رہے تو وہ دو گھنٹے آپ کا سمیں صدوپیو گو گیا آپ جی کسی مزدوری کے لیے گھر سے چلے ہو مزدوری کے ستھل تک پہنچے تو وہاں تک اپنا سمن کرے کئی کئی بھے اور وہاں جا کر بھی مزدور کو یا کسان کو منصی کاریہ نہیں ہوتا اس میں بھی وہ اپنا بگتی سمن کر سکتا ہے آپ نے دیکھا یہ آلی کسان ال کے پیچھے پیچھے کوئی راگ نگاہ رہا ہے کوئی اور بکواد سوچ رہا ہے ہم نے سارا دن تو اس کا صدوپیو کر سکتے ہیں ہم اور بگتی بھی کر سکتے ہیں کیونکہ کسی بھی صدگرنت کو اٹھا کر آپ دیکھئے گا یا کسی بھی مہاپروس کا انبھاؤ آپ پڑھئے گا انہوں نے وہی کاریہ کیا ہے جو سنسار کے عام بگتی کاریہ کرتے ہیں اور انہی میں پرماتما کو پایا ہے اسی کام میں سمرن بھی کیا ہے ہٹھی یوگ نہیں کیا کسی نے جیسے کہتے ہیں ڈائی گھنٹے صبح اور ڈائی گھنٹے سیاں انیواریہ ہے جہاں لگانا میڈیٹیشن کرنا یہ ورث کی باتیں ہیں پہلی بات تو ان کا گیان گلتی ہے دیان لگاؤں گے کہا جھوٹھا گیان اردیان کالاویں یہ واد بیدہ چطرائی واد بیواد ہے ان کا چطرائی دکھا رہے ہیں اور بات رہی ہٹھی یوگ کی کسی بھی سنت مہاپروس نے ہٹھی یوگ نہیں کیا اور کسی بھی صدگرد مہ پرمان نہیں کہ تو بیٹھ کے بیٹھ کے بگتی کر لے شریمت بھگت گیتہ دہنمبر تین کے سلوک نمبر چار پانچ چھے میں سپشت کیا ہے کہ اردن یہ دھی تُو کام چھوڑ کے ہٹھی یوگ کرنے لگ گیا اگر تُو کرم سنیاسی ہو گیا کرم سنیاسی کا عرص ہے کام چھوڑ کے اور ایک دگہ بیٹھ جا چاہے زنگل میں بیٹھے چاہے کوئی گفہ بنا لے یا گھر پہ بیٹھ کے وہ ورث پر یہ تن کر رہا ہے تو پھر تیرا نروحہ کیسے چلے گا پھر کیا ہے اس کالنے پانچ میں جھائے کے اندر اور پھر اپنی ٹانگ ڈائی ہے گیتہ جان داتا نے اس میں اس نے بتایا ہے کہ ایسا آسن ہو نہ گھڑا اونچہ ہو نہ نیچہ ہو ایک آن ستھان ہو نہ کھ آگ ہے دھیان لگاو ہے اور ایسے بھگتی کریں یہ اس کا اپنا مت ہے یہ یوگ وید جان نہیں ہے یہ اس کا اپنا مت ہے گیتہ جی کے اندر دو ترہ کا جان ہے ایک تو وید گیان ہے اور پھر دوسرا اس نے اپنا مت اس میں ڈالا ہے تو اب یہ دھی ہم اس پانچ میں جھائے والے کریاؤں کو صحیح مانیں تو تیسرے والے گلت ہوگی جس میں نے ہو گیا تو ایک جگہ بیٹھ کر کرم سے نیسی ہو گیا تو تیرا نروحہ کیسے چلے گا اس لئے تو ید بھی کر شمن بھی کر کام بھی کر بھگتی بھی کر یہ تو وید گیان ہے یہ صحیح گیان ہے کیونکہ یہ ضرور وید عجیہ ہے نمبر چالیس کے منتر نمبر پندرہ میں کہا ہے وائیو انیلام ات ایدم بسمانتم شریرم اوم کرتو سمر کلوے سمر کرتو سمر اوم نام کا جاپ کام کرتے کرتے شمن کرو ویشیش کسک کے ساتھ شمن کرو سردھا کے ساتھ اور اپنے منوس جیون کا مول کرتے ہو جانکہ شمن کرو تب بسمانتم شریرم امرتم آپ کا جب شریر چھوٹے گا آپ کا جب شریر انت ہوگا اس سے میں آپ کو جو اوم نام سے امرتو پرابت ہونا ہے وہ اس سے ہی پرابت ہوگا جتنا آپ اس سے امر ہو سکتے ہو جیسے اوم نام کے جاپ کا صادق برم لوکم جاتا ہے کیونکہ یہ برم کی صادقہ ہے اور برم لوکم جانے کے بعد بھی پھر یہ واپس آتا ہے تو جتنا سمیں اس کا اس اوم کے بھگتی کی کمائی سے ہوگا اتنا سمیں یہ مہا سرگ میں برم لوکم ہے وہاں پر اسے نقلی ست لوک الکھ لوک اگم لوک نامی لوک بنا رکھے ہیں تو وہاں یہ پرانی اپنا اتنے سمیں تک یہ جنم مرتو سے بچ جاتا ہے لیکن پھر بھی جنم مرتو ہوتی ہے کہنے کا بھاو یہ ہے کہ شریمت بھگوت گیتہ ادھائے نمبر آٹھ کے سلوک نمبر تیرہ میں یہ گیتہ گیان داتا وید گیان بتا رہا ہے مجھ برم کا ایک اوم منتر ہے اور ایک اوم اکثر ہے بس نسینگلز اس کا اچارن کرتا ہوا جو شریر چھوڑ کر جاتا ہے وہ میرے والی اس اوم سے ملنے والی پرمگتی کو پرابط ہوتا ہے ساتھ میں جائے کے اٹھار میں سلوک میں کہا کہ ارجن یہ گینی آتمہ ہیں تو ادھار لیکن ان کو تتو درسی سند نہ ملنے سے میرے والی انوتم گتی میں ہی آسریت ہیں کیونکہ اوم نام کے عذاب سے برم لوگ پرابطی ہوتی ہے اور یہ برم کی سادنا کی پرم گتی ہے برم لوگ پرابطی اور وہاں گئے پرانی بھی پھر جنم مرتو ماتے ہیں گیتا گینداتا چوتھے دھائے کے پانچ میں سلوک میں اور نوم میں سلوک میں دوسرے دھائے کے بارمے سلوک میں دس میں دھائے کے دوسرے سلوک میں گیتا کے اندر گیتا گینداتا کہتا ارجن تیرے اور میرے بہت جنم ہو چکے تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں اسی صدح ہے کہ اوم نام کا جاب کرنے والے جو برم پجاری ہیں ان کی بھی جنم مرتو اور ان کے وگوان کی بھی جنم مرتو صدا بنی رہتی ہے تو جب تک جنم مرتو ہے جیو شکھی نہیں ہو سکتا اب اسے ہم اسی پر آتے ہیں کہ گیتہ جی دائے نمبر آٹھ کے سلوک نمبر پانچ اور سات میں کہا ہے یدی تُو نے میری سرن میں رہنا ہے تو میری بھگتی کر ید بھی کر اور میرا سمرن بھی کر اب ید سے کٹھین کاریے کوئی نہیں ہو سکتا اور اس میں بھی مالک کو یاد کرنے کا نردیس ہے یہی طریقہ اس پرمپتہ کے پانے کا آٹھ میں دائے کے آٹھ نو دس سلوک مگیتہ جی میں کہا کہ اس پرماتما کی بھگتی کرے گا تو اس کو پرابت ہوگا اس کا منطر ستر میں دائے کے تیئیس میں سلوک میں بتا ہے اوم تت ست اتی نردیس ہے ورمانہ تروید سمرتا ہے تو اس پرکار پونی آتما ہوں ہم نے اپنے صدگرنتھوں کو آدھار مان کہ اور پھر بھگتی کرنی چاہیے ویسے دولما لٹھم لگانے سے کوئی فائدہ نہیں اندھا دھوند کیتہ کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے دھوندو گھنڈا ٹھا رہے ہیں کوئی تب کر رہا ہے کوئی ورت رکھ رہا ہے تو یہ کئی پرمان ہے انسادناوں سے کسی کو کوئی پرابتی ہوئی تو اس پرکار اس سکسم بید کے اندر پرماتما نے بتایا ہے نام اٹھت نام بیٹھت نام سووت جاگ بے نام اٹھت نام بیٹھت نام سووت جاگ بے نام کھاتے نام پیتے نام سیتی لاگ بے یعنی نام اس کا سیمرن کرنا ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بوجھن کھاتے سمیں بھی آپ سیمرن کر سکتے ہیں اب جیسے کسان کے پاس بہت سمیں ہوتا ہے کھیتوں میں جا رہے ہیں گھوم رہے ہیں بکتی کرتا جاوے پسوں کے لئے چارہ لاتا ہے تو سیمرن کرتا جاوے آوے یعنی سیمرن میں سمیں ادھیک لگانا ہوگا انے جیسے سوپ کی پر ہیں دکاندار ہیں تو وہ اپنی دکان پر بیٹھے ہیں گراک آیا اس کو ڈیل کیا اس کے بعد پھری ہوتے ہی پھر سے من شروع کر دے لیکن من کی عادت ہے کالنا ایسا کچھ ہمارے اندر پریڑنا کر رکھی ہے کہ یہ بکتی نہ کر کے واقعی کچھ بھی کر لو اور کتنے ڈڑے ڈولو کتی من آر نہیں مانتا ایک سمیں کسی بکتی کو کسی اس کے گروہ نے بتایا کہ تو جاپ کروا دے اتنے جاپ کروا دے کسی منتر دے دیا سلوکسا تو اس کے لئے اس نے کوئی اور برامن تو ملے کوئی نہیں اس اپنے گروہ سے پوچھا جی برامن نہیں مل رہے ہیں میں کسی اور سے کرا سکتا ہوں کہاں میں کسی سے کرا دے پھر اتنے منتر کرا دے تو وہ گیا وہاں پر لیبر چونک پہ ہے لیبر چونک پر دو ویکتیوں سے کہا بھی ایسے ایسے کام ہے آپ یہاں کیا جاڑی لیتے ہو ایک دن کی ڈیلی انہوں نے بتایا کہ ہم پندرہ روپے لیتے ہیں اور کیا کام کرتے ہو کہ سارا دن تسلیڈ ہوتے ہیں مٹی ڈالتے ہیں شڑکوں پر یا کسی کے گھر پہ تو اس ویکتی نے کہا کہ میں تمہیں تیس روپے دوں گا اور بڑیا بوزن دوں گا اور بڑیا کپڑے دوں گا تو میرے یہاں کام کر دو گے کیا کام ہے بتائیے کہ وہاں ایک منتر کا ذات کرنا ہے وہ دونوں بولے ٹھیک ہم کر دیں گے اور بھی دوسرے کہنے لگے ہم بھی چل پڑیں گے ہم بھی چل پڑیں گے وہ کہنے لگے اب دو کیا ہو سکتا تھی یہ دو تیار ہوئے لیے ان دونوں کو لے آیا ان کو کہا پہلے تم سنان کرو سنان کیا اور بڑیا بوزن کر آیا سوچ کپڑے پہنا دیئے دسے دو تی لپٹیا کرتے پہلے وہ دو تی دے دی ان کو بڑیا اور کہا یہ مالا لے لو اور یہ منتر بولتے رہو آٹھ گھنٹے ڈیوٹی کرو تم آٹھ گھنٹے یہاں اور تیس روپے جنگا وہاں پندرہ لیتے تھے کہ جی ٹھیک ہے بہت اچھی بات نیال ہوگے اور جی کتنے دن کراؤ گے اگ بھائی تین چار دن کرانے پڑے گے اگ جی اور کشے نہ بلائیو اگ نا بھائی ٹھیک سمین اور کیا ضرورت ہے ڈیلی اتنے کرنے ہی تم کری دو گے کہاں جی کر دیانگے اب اس نے بٹھا دیو مالا دے گا آتھ میں انہوں نے آدھا گھنٹہ دو کریا پھر دس پانچ منٹ اور کریا پھر نا سوچی رہا ہاں جی اور سوچی رہا وہ وہی لے پکڑ تری مالا اور یا تری دوتی مارا پناہ 8 گنٹے جاڑکون بے تھارا پششم بندک ہے وہ چھوڑ کے سارا سامان اور پیر کاپنے وہی کپڑے غلے برچوں پاکھڑے ہوئے پندرہ رپی ہے وہ سارا دن ڈلے دولیے وہاں سکتا بیٹھ کے منتر ناک ریا گیا اس من کیتنی گندی آدھاتا ہے ایک پیٹ کے لئے آپ کیتنی میند کرتے ہو پاسو بھی تھک جاتا آپ نے دیکھا کیونکہ داس کا کسان پریوار میں جنم تھا صوبت لے کر سام تک حالی حال جوتتا ہے اس کا گھنٹوں کا حساب نہیں صوبت چھوڑ جا چلا جاتا ہے سامنا چھوڑ جا چھوڑتا بیلوں کو اور کئی ایک ایسی ویستہ ہوتی ہے پھر چارہ کٹ کے شر پر رکھ کر لاتا تھا بیلوں کو تو چھوڑ دیتا تھا وہ اپنا چارہ چرتے تھے اور وہ ہاتھ سے ان کی چارہ کٹتا تھا اور پھر ان کے لئے چارہ چارہ ڈالتا تھا پھر لیندین جو گھرکا اس کو کرتا ہے پسو سے بھی زیادہ کاریہ کرتا ہے ایک پیٹ کے لئے انسان اور ایک بگوان کے لئے دس منٹ نہیں نکالنے دیتا ہے یہ اتنا دوسمن ہے اس آتما کا تو اپنے آتما اس کے جال کو سمجھنا ہے اپنا ہے اور بگتی بگتی کے حساب سے ہوگی جیسے بگوان نے بتا رہا کیا اپنے منا مکھی نہیں کرنی ہیں اب جیسے کاؤڈ لینے جاتے ہیں بوڑی سر دالو آتما ہے وہاں سے لے کر وہاں تک پیدل جاتے ہیں کئی بار تو پیدل آتے ہیں اور پیروں میں چھاڑے پڑ جاتے ہیں پٹی باند باند کر اور چلتے ہی رہتے ہیں اور انہوں نے کہا دے تو یہ ایک منتر کی مالا پھیر دے ہیں چھوڑ گا چاڑے وہ اتنا لاؤں با منتر ہیں ایک سو آٹھ منتر کیوں کروں گے سرو میں شٹرائی کرن لگ جاتا یہ من اتنا وہ ہے یہ اُٹھے کام کرن میں راج جی اور اچھے کام میں اس کی بلکل روچی نہیں بنتی تو اس بگتی سے جان سے پرماتما کے انکس سے یہ من پھر آپ کو بگتی کرنے دے گا نہ بگتی نہ کرنے دے اور کچھ بھی کر لے سارا سارا دن کوئی ورسو تو کھڑے رہتے ہیں کیونکہ وہاں من کا سہیوگ ہوتا ہے اور من یہ کال ہے یہ چاہتا ہے کہ پرماتما کی بگتی نہ کرکے اپرانی باقی کچھ بھی کرتا رہے اپنے پنجے نیچے ہے یہ پیٹ پلنیاں چلتے ہیں ان اس داموں پر جاتے ہیں پیٹ کے پل ایسے آگے نیسان لگا دیا پھر وہاں پہنچ گے اٹھ کر پھر نیسان لگا دیا یعنی اس طرح کی کریاں کتنی کر لے نو پرو بلم نو اوبجیکشن اور مالا ایک ایک سو آٹھ من ترنے ہوگا اچھا ہے بھا اوبجیکشن ایک مالا پوری نہیں کرنے دے اتنے پتہ نہیں کہاں کہاں سوچے گا چل وہاں چلتے ہیں وہ کام تھا اور پھلانا تھا پھر کر لیں گے چل چھوڑ اس کو پھر کیا تھا پھر پتہ نہیں کہاں کوئی اور سمجھ سے آجا تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ جو کریا ہے وہ بلکل آسان ہے لیکن ہم اس دوسری سادنہوں میں گھنے رنگیں اب اس رنگ کو کتی چھوڑنا پڑے گا وہ سادنہ آپ جو پہلے کسی طریقے سے بھی کرتے تھے وہ نہیں کرنی ہے اب جیسے آپ کو بتائی ذاتی ایسے ہی کرنا جیسی راہ دا سوامی پند سے آئے ہم بہت سے بگت وہ کہتے ہیں جی ہمارا تا بھیاس بن گیا دائی گھنٹے صبح بیٹھ کر دائی گھنٹے سامنا ہے تو ہم اور جب تک نہ بیٹھا ہمارا منسہ نہ برتا تو یہ نہیں کرنا آپ نے کیونکہ ویسے تو ٹھیک اب بیٹھے ہو سمیں مل گیا تو بھکتی کرو کوئی دکت نہیں ہے منتر کرو بیٹھ کرو لیکن میڈی ٹیسن نہیں کرنا یہ جو دھیان ہے یہ ہٹھی یوگ ہے اور دھیان کی ویدی ہم بتائیں گے ویسے کرنا اب جب آپ کو پرماتما کی چاہہ بنے گی آپ کا دھیان کیسے ہوگا پرماتما کہتے چنتا تو ست نام کی اور نا چنتا دا سی جا کوئی چنتا نام بنا واہ کال کی فانس جیسے کہتے ہیں اب کسی کو ٹینشن ہو جاتی ہے اور اس ٹینشن میں اس کا من کی سوئی رک رک کے وہیں جاتی ہے تھوڑی سی دیری دور جاتی ہے ترنت پھر وہیں پہنچ جاتی ہے تو کہتے ہیں یا ٹینشن تجھے ہوئی ہے ایسی ٹینشن بگوان کے نام کی بنا اب جس کو کبھی ٹینشن ہوئی ہو جس کو کوئی چنتا کبھی سے گہن بنا ہو اس کو خوب پتا ہے کہ وہ کسی سے باتیں بھی کر لیتا ہے دو منٹ دس منٹ اس کے ترنت بعد اس کی سوئی اس ہی ٹینشن پر پہنچ جاتی ہے من تو اس پرکار ہم نے وہ جہان ہمارا ہے اس پرماتما کے نام سے جوڑ کر رکھنا یا ٹینشن بنانی ہے اور دیس ہیز میڈیٹیشن یوں بیٹھ کر کر لو چے لو اٹھ کر ٹینشن کر لو یہ میڈیٹیشن عرصے چلتے پھرتے کر لو تو کہنے کا بھاؤی ہے ابود ایمان سماد آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ کس پرکار یہ بھگتی ہو سکتی ہے اور کیسے ہم اس سمیں کا صدبیو کر سکتے ہیں جیسے کسی کو ٹینشن ہوئی ہے اسے پوچھ کر دیکھو وہ کتنا سمیں اس ٹینشن میں لگاتا ہے سنساری کاریم کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا اسے سمیں اس ٹینشن پر دیان پہنچ جاتا ہے اس ٹینشن کے کارن پر تو ایسے ہم نے یہ یہ ہمارا سہد سمادی ہے سنتوں کی سہد سمادی تو ایسے ہم نے اس نام کے اوپر میڈیٹیشن کرنا ہے یہ صورت سبد اب بحاث بتاتے ہیں کچھ پنتھ والے اور کیسے کہتے ہیں ہمارے گروہ نے ٹھارا ورس تک ایک بند کمرے میں بیٹھ کر کوٹھے میں کوٹھا اور وہاں صورت سبد اب بحاث کیا انہیوں نے میرا صورت سبد ہوتا کیا ہے اور یہ بحاث کیا کیا اس نے ہوتا ہے ڈڑے ڈوئے ہٹھیوگ کریا ہٹھیوگ سورت سبد اب بحاث ہٹھیوگ نہیں ہوتا وہ تو سادنہ جیسے ہم کوئی منتر جاپ کریں آپ کو نام دیا ہے وہ نام تو سبد ہے اور اس کے اوپر جہاں لگا کے رکھنا جوڑ کے رکھنا اسے ایک سیکنڈ بھی دور نہ کرنا یہ صورت سبد اب بحاث ہے یعنی اس کے نام کے اوپر صورتی کو جوڑے رکھنا اگر پراماتما کہتے ہیں کبیر جی جیویا تو مکھ میں پھرے اور کمالا پھرے کرما ہی منوہ تو چاو دس پھرے یہ تو سمرن نہ ہی اُدھر سے آپ سمن کر رہے ہو اور من سہر سپٹے کر رہا ہے یہ سمن نہیں ہے آپ کیا بول رہے ہو کس منتر کا اوچارن کر رہے ہو چاہے من من کر رہے ہو چاہے سوانس سے کر رہے ہو سوانس سے بھی جو جاپ کر رہے ہو اس کے اوپر آپ کا یہ صورت رہے تم بول کونسا منتر کر رہے ہو کونسا چھوڑ رہے ہو کونسا لے رہے ہو اور اس کو ابھیاس کرنا اس کی پریکٹیس کرنا نون اید سورت سبد پریکٹیس سورت سبد ابھیاس یہ کان بند کر کر آنکھ بند کر کر یہ سورت سبد نہیں یہ تو بلا دھن سنیں گے تو سن لے چاہے نہ سن لے تو بات جے رہی ہے اندر جو کچھ ہو تو ہوئی رہا ہے اب یہ پچھلے سنسکاروں سے آپ کے اندر دھن آدھی بج رہی ہے اور وہی پرماتما کی ٹرائی کر رہے ہیں پرماتما جو پچھلے سنسکاریں باقی دبات بھی نہ کرتے گوٹیلا اپنا جیسے بھی ان کو دندہ کرتے رہتے ہیں تو آپ کے اندر پہلے سے ہی بھی دمان ہیں وہ جو کچھ بھی آپ کو یہ انجان گروہ سنوایا کرتے تھے دن سن لے دن سن لے اب جیسے آپ کے بینک میں اکاؤنٹ میں آپ کے خاتے میں آپ کی کوپی میں اور ایک لاکھ روپیہ جمع ہو گیا اس ایک لاکھ روپے کو آپ ڈیلی دیکھ لو اس پستک بینک کی کاپی میں روز دیکھ لو چھے سارا دن دیکھتے رو وہ ایک لاکھ جمع ہی ہیں آپ کے اور آگے کوئی آپ ویبسائے نہیں کروگے نوکری مزدوری نہیں کروگے تو وہ ایک لاکھ میں تک گٹیں گے بڑھیں کو نہیں تو یہ میڈیٹیشن اس میڈیٹیشن میں آپ سننا چاہتے ہو کچھ دیکھنا چاہتے ہو جیسی ستیوں تریتا دعا پر میں پرماتمان کال کو اس لیے چھوٹ دے دی تھی کہ ان دنوں میں گھنے پنکرمی پرانیوں کا جنم ہوتا ہے اس یوگوں میں اور وہ پچھلے پنکرمی سنسکاری صادق ہوتے ہیں پرتیک چاہے کوئی گریب ہے چاہے امیر ہے چاہے کوئی کسی ورن میں جنمہ ہوتا ہے وہ سبھی بغتی کیا کرتے ہیں ان یوگوں میں اور ان کیا دھان لگتا ہے میڈیٹیشن لگ جاتا ہے ایک سیکنڈ میں اور میڈیٹیشن میڈیٹیشن ہے کیا ان کا جیسے ہمارے شریر میں کمل بنے ہوئے ہیں ہماری ریڈ کی اڈی جو بیک بون ہے اس کے اندر کی سائیڈ میں کمل بنے ہوئے ہیں یعنی کمل چکر بنے ہوئے ہیں جیسے ایک ٹیلی ویژن کے اندر چینل ہوتے ہیں اور جو بھی چینل اون کر دیا جاتا ہے تو اس چینل میں جو کاری کرم دکھائی دیتا وہ کہیں اور ستھان پر بھی دمان ہے اور وہاں سے ریلے ہو کر کہ وہ صرف دکھا رہا ہے کہ یہ چینل میں وہاں یہ کاریہ ہو رہا ہے تو ایسے ہی ہمارے شریر کے اندر چینل ہیں مول کمل پھر اس سے دو انگل اوپر سواد چکر پھر نابی چکر جس کو نابی کمل بھی کہتے ہیں اور پھر ہردیا چکر ہردیا کمل اور پھر کنٹ کا چکر اور پھر ترکوٹی کا کمل اور پھر سینسرار کمل تو اس پرکار ہمارے شریروں میں چینل بنے ہوئے کمل ہیں اور جو صادق ہوتے ہیں پرکرمی پرانی وہی پرماتما کی خوز میں کوئی پریتن کرتے ہیں تو پہلے یوگوں میں پرتیک وقتی کی سمادھی ہو لگ جاتی تھی میڈیٹیشن ہو جاتا تھا جو ٹرائی کرنا چاہتا تھا تو پھر وہ یہ سوچ لے اس کو پھر اندر کیا ہوتا ہے اس کا کوئی کمل پچھلے پنوں سے پچھلے سنسکار سے کھل جاتا ہے ابھیاز سے تو اس چینل میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے فلم شروع ہو جاتی ہے فلم ایک مووی شروع ہو جائے گی اس چینل پر جہاں سے پروگرام آ رہا ہے وہ سارا دکھائی دینا شروع ہو جاتا کوئی ناچ رہا ہے کوئی گاہ رہا ہے کئی رازہ کی سواری آ رہی ہے جیسے فلم چلتی ہے کئی جھرنے بے رہے ہیں کئی فلدار ارخش نظر آ رہے ہیں کئی پھولوں کی بہت لمبے چوڑے باڑی ہے بھگیچی ہے تو وہ سارا کچھ دیکھتا رہتا کئی گانے ہو رہے ہیں کئی افسرائیں ناچ رہی ہیں تو میڈیٹیشن کرنے والے جو صادق ہوتے تھے تو وہ من ویسے نہ ٹکن دے ان کو دس منٹ بھی نہ بیٹھن دے یہ تب کئی گھنٹیاں بیٹھے رہا اگر تو یہ کئی ورسوں تک بیٹھ جاتے تھے اب اندر یوں بہار کی وستووں سے اس من کو ادھیک اٹریکٹیو چیزیں اندر دکھائی جانے شروع کر دیتی ہے اس لیے یہ پھر وہاں دکھے کھاتا رہتا اس دیکھتا رہتا اس چینل پر مووی کو نہ یہ سمن کرتا شرف بیٹھ کے ہاتھ یوگ ہو گیا اس تب بن گیا تب سے راج پرابتی ہوتی ہے تب سے راج مدمانم اور جنم تیسرے پھر سکر سوانم ڈائی گھنٹے صوبہ بیٹھ کر یہ کہ ڈونڈیں گے بھگوان کو یہ صرف مورخ بنانے والی باتیں ہیں نیم حکیموں کا یہ طریقہ ہے تو ایسے یہ رشی لوگ ست یک تریتہ دعا پر میں ایسے سادنہ کیا کرتے ہیں سب ہی کرتے تھے جیسے آپ نے مہابارت پڑھا ہو تو ید کے بعد سری کرسن بھی اپنا جھان کرتا ہے شمن کرتا ہے اردن بھی بیٹھ جاتا ہے جھان کرتے ہیں شمن کرتے ہیں لیکن شمن اس وقت ان کا یود کا ہو تھا کل کیا کرنا ہے بے شک وہ بیٹھ جاتے تھے لیکن وہ دو سمسیاں تھی انہی پر ان کے وچار ویمرس انتریک ہوتے تھے بہاو یہ ہے کہنے کا کہ ان کے پچھلے اتیاز سے ہم یہ پتہ لگتا ہے کہ پرتیک پرانی بھگتی کرنے کی چیشٹہ کرتا ہی رہا ہے اور اس میں ان کی سمادھیاں بھی لگ جاتی تھی جس کارن سے وہ اپنے کریا کو انتیم اور صحیح مانتے رہے گیتہ جے دیائے نمبر چار کے سلوک نمبر پتھی سے لے کر تیس تک سپسٹ کیا ہے کہ اردن کوئی دیوتاؤں کی پوزہ کرتا ہے کوئی میڈیٹیشن کرتا ہے جہان لگاتا ہے کوئی سواجدھائے کرتا ہے اور کوئی تکسن اینسا وادی ورت رکھتا ہے اور کوئی پرانیام کرتا ہے کوئی یوگ آسن ہی کرتا ہے اور سبھی اپنی اپنی سادناوں کو پاپ ناسک جانتے ہیں پھر گیتہ جے دیائے نمبر چار کے سلوک بتیس میں کہا کہ اردن ایسی دھارم کنسٹانوں کی جانکاری وشتار کے ساتھ سچیدانند گھنبرم کی وانی میں برمنے مکھیں اس میں کہی گئی ہیں سہی وستار کے ساتھ پرمیشور نے سویم آکر اپنے مکھ کمل سے بولی ہے وہ سادنا ہے سہی اور وہ ہے تتوہ گیان چوتھے جائے کے چونتیس میں سلوک میں کہا کہ پھر اس تتوہ گیان کو تو تتوہ درشی سنتوں کے پاس جا کر سمجھ ان کو ڈنڈوات پرنام کرنے سے کپٹ چھوڑ کر کے ان سے پرارتھنا کرنے سے وہ تتوہ درشی سنت تجھے پرماتم تتو کا گیان کراؤں گے ان سے پوچھو تو اسے ایک تو یہ صد ہو گیا کہ گیتہ is not complete knowledge شریمت بھگت گیتہ میں complete spiritual knowledge نہیں ہے incomplete ہے لیکن غلط نہیں کہہ سکتے ہاں غلط وہ ہے جیسے اس کال نے کچھ ید کرانے کے لئے اردن سے اٹھ کلوازی کی ہے ابھی آپ کو بتا کے پانس میں جھائے مو کہتا ہے کہ ایسے آسن لگا لے ایسے بیٹھ جا ناک کے آگے جان لگا یہ اس کا اپنا مت ہے اس نے کہتا ہے یہ میرا مت ہے اور باقی ویدگیان ہے اب جیسے اس نے ید کرانے کے لئے اردن سے کہا دوسرے دائے کے سینٹیس اور اٹھتیس لوگ میں کہ اردن لابہانی کو چھوڑ کے اور کسی جیپ راجے کی بھی چنتہ نہ کر کے تو ید کر لیں اب پہلی تو بات سمجھ کی ہے کہ بنا بغیر لابانی کے کونسر پھڑوا ہوئے اور پھر ترند کہتا ہے کہ یہ جیتوں ید میں جیت گیا تو پوری پرتوی کا ساسن پرابت ہوگا راجب ہو گئے گا اور یہ جیتوں ید میں مارا گیا تو سرگ میں جاوے گا تیرے دونوں آتھوں میں لڑوں ہیں ید کر لیں بتا اس کا کوئی تھیوری ہے پہلے میں تو کہہ رہا ہے کہ لاب اور ہانی چھوڑ کے ید کر لیں ہر جیت کی بھی چنتہ نہ کرے اور ترند لاب آنی بتا رہا ہے کہ یہ جی مارا گیا تو سرگ میں جا گا اور جیت گیا تو پرچوی کا ساسن پھو گئے گا بتا آپ پہ لاب آنی بتا رہا ہے پھر نوکہ لاب آنی مت سوچا ہے تو یہ اس کی اٹھکل بازی جو اس طرح کی بکوادی اس کال نے ید کرانے کے لئے کی ہے کہ کسی طرح یوں نہ سوئے وہ کروائے دیا اس نے پھر ست گرو سنگت چھوڑ کے لاکھ ورس جب کین اندری کرم ناموکس ہوئے پھر کال کے آدھین ایک لڑکی تھی رابیہ نام کی مسلمان دھرم جنم تھا اور بہت اچھی پنکرمی پرانی تھے پچھلے سنسکار اچھے تھے پرماتمہ کہتے ہیں جو جن میری سرن ہے تاکہ ہوں میں دا سے گیل گیل لا گیا پھر ہوں جب تک دھرتی آکاسی پنکرماتمہ ہو آپ کوئی عام آتما نہیں ہو آپ کبھی نہ کبھی پرمیشور کبیر جی کی چرنوں میں رہے ہو جیسے آج سے 600 ورس پہلے سن 1398 سے سن 1518 تک پرماتمہ 120 ورس تک یہاں پرچھوی پر رہے عید ایک ستگرو ستگرو روپ میں رہے اور سن پرماتمہ بھی تھے یہی سے اس پورے بربانڈوں کا ریموٹ ان کے ہاتھ میں تھا تو اس سے میں اس پرماتمہ کے 64 لاکھ سے سوئے تھے وہ کتنے دیالو ہیں پناتما وہ آپ سوچ نہیں سکتے کیونکہ ہماری وہ جیتو کال نے باندھ رکھی ہے اور ہمارے کو تو یہاں کے سنسارے کی جھوٹھے سکھ ہی فائنل نظر آ رہے تھے ابھی تک جب تک گیاں نہیں تھا اب وہ دیالو 600 ورس پہلے آیا اس لئے آیا کہ ان آتماؤں کو ایک بر ریچارج کر جاؤں پھر ان کو منسجنم ملتے رہیں گے جب تک بچھلی پیٹ ڈیا ہوگی یہ کلیوک کے پراہرم کی باتیں ہیں سن تیرہ سو اٹھانوہ سموچ چودہ سو پچپن یہ جیشت شدی پورن ماسی کو پر ماتما ست لوگ سے چل کر آئے اپنے نج ستھان سے جھو لوگ سے تیجوں میں ستھان ست لوگ سے اور ایک کمل کے پھول پر بنارس کے اندر کاسی سہر میں سہر کے باہر بند میں ایک دہر تارہ شرور میں کھلے کمل کے پھول پر آگر پر گٹ ہوئے وہ پرثم چرن تھا کلیوک کا اب یہ بیچلی پیٹ ڈیا مجھ کا سمیں ہے کلیوک کا اور کلیوک کا لاشٹ جو ہوگا اس کے بیسے میں بتایا کہ اس میں سب کرت گڑی پرانی ہو جائیں گے کوئی بھی دھرم کرم کو نہیں ماننے گا سرابی کوابی ماسہ ہاری ایج بہت کم ہو جائے گی بیس ورس کی عمر منسکی رہ جائے گی اینڈ آف دا کلیوک کے لاشٹ میں اور اس میں پانچ کھنڈ ہوں گی جیسے پندرہ ورس کی عمر میں سب ہی مردیا کریں گے یوہ بھی ہو لیں گے بیابی کروا لیں گے بچے بھی اتپن ہو لیں گے اور مر بھی لیں گے اور اس میں پانچ ورس کی لڑکی وہا ہوتے ہی پانچ ورس کی لڑکی کے بچے اتپن ہونے لگ جائیں گے کلیوک کے لاشٹ میں اور بل خود کا پرانی رہا کریں گے تو وہ تو ہے اینڈ آف دا کلیوک اور اب ہے یہ مدہ اور پرثم پیڈی پرماتما کی جب مالک آئے تھے وہ تھی اور اب ہے بیچلی پیڈی تو اس بیچلی پیڈی تک آپ کو لانے کے لیے کہ یہ منس ان میں آستھا بگوان کی بڑی رہے چاہے یہ کوئی پتھر پوزہ ہیں چاہے یہ کسی کرسنجین پوزہ ہیں چاہے یہ کوئی اور اپنا بابا شیام جی کے دو حکم پرسند ہیں لیکن وہ تھے پورب کے سنسکار حرام سوچ رہے تھے کہ ان دیوتاوں کی پوزہ سے ہمیں سکھ ہو رہا ہے کیونکہ ہم گیان نہیں تھا جیسے یہ داس بگوان شری کرسن کا بیشیش پوزاری تھا بگوان ویشنو سمجھو کرسن شری رام بگوان سنکر انمان جی کا پوزاری یعنی جیسے ساری کوڑی بھر رہے تھے پہلے سادھ لی سادھ نہ کریا کرتے تھے بابا شیام جی ہمارا عیشت دیو یعنی کل دیوتا اور وہ بھی پوزہ اور یہ تھے جب پچھلے سنسکاری بتا ہے کل گی ہماری تو اس میں جیسے ہم سکھول میں پاس ہوتے تھے سکھ سامن تو اپنے سوچا کرتے بگوان کرسن نے دیا کرتی پھر بابا شیام جی آ جا گیا بابا شیام جی نے دیا کر دی بزرنگ بلی کی میں رجائے ہوش نہ میں پاس کرا دیا پھر یہاں ہوا نوکری پرابت ہوئی سنتان ہوئی تو انہوں سوچا کرتے ہیں انہوں نے بگوانہ انٹھاٹ کر دیئے اور ان کی پوزہ کرتے تھے آشتھا تھی اور اور جادہ آشتھا بڑا تیچھ لیگی کیونکہ سکھ ہونے لگے یہ ہو رہے تھے پورو کے سنسکار پر آرم دھی پھل رہا تھا ہمارا اور ہم سوچ رہے تھے نموز کریا کی ہے تو ایسے ہی پہلے یہ سب ہوتا رہا تو پرماتمہ چھت سو ورس پہلے آئے تھے اور وہ کہیں بھی جا کر کے کھڑے ہو جاتے تھے جیسے کوئی مداری تماثہ کریا کرے اور کھڑے ہو جاتے تھے چورائے پر یا گلی کے بیچ میں گاؤں میں اور وہاں گانے لگ جاتے تھے اپنا سبت سنایا کرتے تھے مان اس جنم درلیب ہے یہ ملن بارم بارے ترور سے پتہ ٹوٹ گرے بہر نہ لگتا ڈارے پرماتمہ نے اونچی اونچی آواز میں کہیں کھڑے ہو کر بولنے لگ جاتے آس پاس کے لوگ اگٹھے ہو جاتے کافی جھنٹ بن جاتا اور مالکی آواز تاہلاوڈ سبھی کرتے بھی تیج تھی جہاں جو بیٹھے اس کو وہیں سن رہا ہے اور آرام سے بول رہے وڑی اللہ تھی اس مالکی پرماتمہ کیا کہ کیا ہلاوڈ سبھی کرے تو ایسے سیکڑوں کی سنکھیا میں بھگت وہاں زمہ ہو جاتے پھر پرارسنا کرتے اے بھگت جی آزاد ہو ڈٹ جاؤ مارے گاؤں میں ایک اچھا بھائی ڈٹ جاؤں گا وہ دگئی سو دیسے سے تھے پھر اگلے دن پھر پرماتمہ شامنا بھی سناتے دن میں وہاں اپنا دندہ کریا تھے شامنا پھر کرائیں گے بھائی جیو ایسے لکھوں لوگ ہو گئے تھے بھگوان کے ایک دن میں سہنکڑوں جگہ پرگٹ ہو جاتے ہیں بھگوان جیسے آج تو یہ ٹی وی ہو گئے ایک وقتی بولتا کروڑوں ٹی ویوں مزا کر وہ سارا اپنا گیان دے سکتا ہے اس میں یہ بھی نہیں تھے اور یہ ہوتے تھے کبیر صاحب نے بولن کون دیتا جیسے اس داس کے ساتھ ہو رہی اب جس پر بھی ہمارا گیان چلتا ہے یہ نقلی سندھ بے بند کروا دیتے ہیں بند کرو بند کرو یہ تو جھوٹ بولا ہے نندہ کرتا ہے تو پرماتمہ نے دوسرا طریقہ اپنا لیا اس ٹائم میں چلنا ہی ضرورت دینا پڑی تو ایسے اور پھر ان کو سکھ ہوئے نام لیتی کیول پرثم منتر دیتے تھے بھگوان اس میں اور بیچ کے اونلی یہ پانچ نام جو آپ کو پرثم منتر میں دیا جاتے ہیں یہ تھی وہ پانچ نام جو رات دا سوامی آلے گا ٹائجوڑ رہے ہیں پانچ نام وہ پانچ بھی نام وہ ہے کوئی ناکالکیں پانچ بھی ہوتے ہیں اور ان سے لاب ہوگا آپ کو یہاں کا بھی اور یہاں سے ہم چلیں گے جیسے ہمارے شریر میں چینل بنے ہوئے ہیں ان میں یہ پردھان بیٹھے ہیں ان کے مالک یہ ان کا اکاؤنٹ کلیر کر کے ہم آگے جا سکتے ہیں ترکوٹی پر تو اس سمیں ہمیں گیانہ دھار نہیں رہا سکھ گھنے دیئے پرماتلہ کیونکہ یہ سکھ ساگر ہے پر وہ اس کی سرن میں آتے ہی کسی کو پریتواد آتی کوئی دیو کروشت تھا یا کوئی ساری ریکشت تھا کوئی سانساری باد آئیں تھی کوئی کرم ٹھیک نہیں ہو رہے تھے کاریہ وہ سب ٹھیک ہوتے چلے گئے اور ایسے کرشمے کرے پرماتلہ ان کے گھروں میں گریب بیکتی تھے اور شامنہ دس رفیہ درکے سوتے درکے سو پاتے ان کے گھر پہ اور وہ آکا بتاتے ہیں تو گروہ جی کی کرپاسی آشی رجا ہوگی کوئی نوکہ نہ تم رکھ بھول گیا ہو گیا اب پہ تھرڑ بھول لگری ہے نوکہ دے ہو گیا آکرہ تو وہ جس کے بیتہ وہ جانے کڑا درکے بھول نوکہ شمی تھا اس میں تو اب بھی ایسی لیلائیں ہو رہی ہے ایک بھگت بتا رہا تھا جی میں ایک ڈیڑھ ورث سے کوسس کر رہا تھا پوشتک پڑھ کہا کہ چالوں نام لے اوپر پیسے کا ابھاؤ تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ ایسے کرتے کرتے میں گناہ دکھی ہو گیا بھگوان پرماتمہ کا اتنا عمرت گیان اور میں پہنچ نہیں پا رہا رونے لگ گیا ایک دن کہتا سو دو سو روپیے بینک میں پڑے تھے وہ نکلوان گیا تھا چھے زار روپیے بینک میں پائے چھے زار روپیے میرے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے پائے لے کر چھکر ہو گیا یہ پرماتمہ یاد آبی بخش دی اگلے دن ٹرین پکڑ دی بہت دور رہنے والا تھا بچہ تو ایسی ایسی لیلاتیاں لاکھوں کرے گا پرماتمہ آپ کے لئے لیکن آپ کی سے اور کو بتاؤ گیا انہوں کا جھوٹ بولا ہے کیونکہ ان کے ساتھ کبھی ایسا ہوا نہیں ہوا کیوں نہیں کیونکہ ان کو پاور کا کنیکشن ملا نہیں جو مینولی جو کاریہ ہوتا ہے پاور کا کام اس سے الگ ہوتا ہے تو یہاں پاور کا کاریہ ہے پرماتمہ کا کاریہ ہے یہ جن سادھان نہیں مان سکتا ہے ان باتوں کو تو اس پرکار پاور پرماتمہ نے وہ چونسٹھ لاکھ سے سو گئے سب کو یہ منتر دے دیا پھر ہم کیونکہ گیان ہمیں تھا نہیں کوئی بھی بے کالے تھا ہندو اور مسلمان دونوں کو ابدیش دیا کرتے بگوان اور کہا کرتے بائی ہندو مسلم دو نیبائی دو کہہ سو نرک مزائی ایک پتا کی سنتان ہو تم اکال نا تمہارے کو یہاں آپس میں دوسمن بنا جیا بھرماناک ہے بدھیمان لوگ تھے مانتے بھی تھے لیکن بھگتی کرنے سے جو ان کو سکھ ہوا نام سے تو بھلے ہی وہ کسی مجھب میں رہ رہے تھے لیکن بھگتی مالک والی کرتے رہے ہیں ہندر سے لیکن کدس میں کے بعد کیا ہوتا ہے اس پرانی کے ساتھ کہ اس کو سکھ گناہ ہو جاتا ہے کیونکہ مالک سکھدائی ہے یہ دیالو پرماتمہ ہے اس کی ذرا سی میر سے اتنا سکھ ہو جاتا ہے جیو بوندل جاتا ہے بچلت ہو جاتا ہے پھر کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا دیرے دیرے پرماتمہ سے دور ہو گئے کوئی کہہ دے نہیں بھائی بھگوان تو بھگوان ہے یہ کبیر بھگوان نہیں ہے یہ اللہ نہیں ہے یہ تو جھوٹ بولتا ٹھیک ہے تمہیں سکھ ہو گیا ہوگا چھوٹا موٹا سکھد پرد ہوگا یوں ایسے تو اس طرح انہوں نے ہمیں گیان نہ ہونے سے اپنے مذہب کے لوگوں نے پرماتمہ سے ہمیں پونہ دور کر دیا لیکن اس مالک کا عدیس سے تھا وہ پورا ہوا ہم پرماتمہ کو نہ پہچان کر بھٹک رہے ہیں نہیں تو اتنا آسان ہے موکس اس سے آسان وستو ہے کونی اور اس سے آسان کوئی کام نہیں جیسے روٹی کھانا بناتی ہے بہنے بیٹیاں ماتا ہیں اور کتنا جوگاڑ جوڑتی ہے اب گندتی بھی نہ ہو اتنے آئیٹم کا ٹھیک رہنے پڑتے ہیں پراہت ہے کیتا پھر توہ چلا لکڑی تیل اور پھر کٹورا پھر چمچ پھر نمک مرچ ہی نری آئیٹم کا ٹھیک کر کے اور پھر آٹا بنانا پھر سبجی کاٹنا چھوک لانا اور اسی گرمی ہوتے سردی اس میں وہ چاہے ورسہ ہو اب کچھ ایک گیس کے چلے چالے ہو گئے نہیں پہلے تر لکڑیاں جلایا کرتے تھے اب بھی جلاتے ہیں نبی پرتیسیت لوگ لکڑیوں سے ہی کھانا بناتے ہیں تو گلی ہو جیاں ورسہ کے دنوں میں وہ جلکے دینا پھون پھون آنکھ لال ہو جیاں اور پھر بھی بنا کر چھوڑے ہم اور پرماتمہ کی بزن میں کچھ بھی تا جیب بھی نہ جانی اریو نہ ہوتا مارے تے دیکھے کھوٹی لاغ گرے جیب بھی نہیں اللانی بنا جیب بھی کہ سمن دے دیا مالک نے سانس تو آوے گا تمہیں لیٹ کے لے لو بیٹ کے لے لو چلتے لو اس سمن کرو اور یہ پرتھم منتر ہے اس کا جاپ بھی مانسی کرو موکھک نہیں کرنا تو موکھک تو جیسے الگ بیٹھے ہو اکیلے کر لو نہیں مانسی کرو اس کو تو اس طرح اس میں کچھ بھی ٹھاک ہے نہ لینا اور نہ کوئی زگاڑ زڑنا اریو بھی نہ کر سکتے پھر مارے جیسے نالائک نہیں پھر ہم کسے بھگت ہے تو کہنے کا پاؤ یہ ہے کہ یہ سب سے آسان ہے موکس پانا اب ہم اسی پرسنگ پر آتے ہیں تو ایسے پرماتمہ ہمیں چارج کر گئے اور چارج کر کے چلے گئے مالک سہسری رائے تھے سہسری چلے گئے تو ہم مالک کو نہیں پہچان سکے اس لیے ان سے بھی موکھ ہو گئے تھے پرمیشور نے ایک لیلہ کی تھی اب پرماتمہ کے بہت شسس ہو گئے اور ستسنگ کیا کرتے تھے وہاں پر بھگت آتے تھے بیٹیاں بہنیں بھی آتی تھی تو جب ہمیں سکھ ہو جاتا ہے تو ہم اپنے پرماتمہ میں بھی دوست نکالنا شروع کر دیتے یہ من کی عادت ہے من چاہتا ہے اسے دور کروں کسی پرکار پرماتمہ سے ایک ویسہ تھی گنکہ اس بیٹی نے بہن نے راتری کے سمیں ستسنگ سن لیا کوئی دیا ہوئی پرماتمہ کی وہ جھاکھی میں بیٹھ گی اپنے مکان میں رات کا سمیں تھا کہیں دوری پر ستسنگ ہو رہا تھا اور راتری کا جو سائلنٹ پیریڈ ہوتا ہے بلکل سانت موسم ہوتا ہے واتاورن دور تو کعواز جاتی ہے اور پرماتمہ تو چاہے اس کو سنا دے گا دور بیٹھے تو اس بیٹی نے ساری رات ستسنگ سنیا کہ منوس جنم پرماتمہ پانے کے لئے پرابت ہوا ہے اور اس کی بھگتی نہ کر کے اسنگ جنم کتے بنے اسنگ جنم گدھے بنے وہ ساری ڈیٹیل مالک نے ستسنگ میں سنائی تو اس بیٹی کے ایک دم پریڑنا ہوگی پنیاتمہ ستسنگ ایک ایسی وستو ہے یہ ایسا تطو ہے کہ آتما کو جھوڑ کے دھر دیتا ہے کسائی بھی کہو نہ ہو تو اس بین کی نیند حرام ہوگی کہ تنہیتا ظلم کر دیا تنہیتا کوڑ لگے گا اور برا حال ہوگا اور صبح کام کوئی بڑیا نہیں ہے بھگوان اب کیا بڑے ساری رات بے چینی میں ادھر ادھر گھومتی رہی جب ستسنگ کے بھولیا تو اگلے دن وہ پھر مالک نے دیا کری ہوئی آس پاس کسی دن ایک دو دن کے بعد وہی ستسنگ اس کے ہو گیا آس پاس اب وہ لڑکی وہاں پہنچی پرماتمہ سے کہا کہ ہے گروور کیا میرے جیسی پاپن کا بھی ادھر ہو سکتا ہے پرماتمہ نے کہا بیٹا اس نے کہا پرمیس منہ نے پوچھا کہ آپ کیا بات بیٹی یا تو کوئی بھی مجھے نر اپرہاد ویکتی نظر نہیں آتا سبھی کوئی نہ کوئی اوگن کرتے ہی رہتے ہیں اور ستسنگ میں اسی کا سمادھان ہوتا ہے اس لڑکی نے کہا پرماتمہ میں تو بہت نکمی عورت ہوں ایسے ایسے میں گھنکہ ہوں ویسا ہوں کہ میرے جیسی دوستہ کا بھی ادھر ہو سکتا ہے پرماتمہ نے کہا بیٹا اب کتنا ہی میلہ کپڑا ہے اس کا ساپ کرنے کا طریقہ سابن اور جل ہے ستسنگ یہی کام کرتا ہے لیکن بیٹی پیچھے بنی سو بنی آگے مت کرنا کان پکڑ جاس بیٹی نے کہ آج کے بعد پرماتمہ کچھ بھی نہیں کروں گی میں اپنا مانگ کے بوزن کھا لوں گی پھر پرماتمہ نے کہا بیٹا جو بھی تیرا ٹھیک ہے سنسکار تھا لیکن یہ سنسکار کو چینج کر دیں گے ہم بھکتی کرنا ہے اب اس لڑکی نے اپدیش لے لیا اب پنی آتمہ جس کے لاغے سوٹن جانے اس نے تیرے نو سوچا تو مرگی کتی بیرانماتی ہوگی تیری اور عمر بھی چالس پہ تالس کی آس پاس ہو چکی ہے اور پنی آتمہوں کو یہ کال جگہ جگہ اچھی بری طرح فساتا ہے تو اس کے لگن لگی پچھلا سنسکار پربل تھا بیٹی کا جہاں بھی ستھ سنگھ اور لڑکی وہیں پہنچ جا اور نکٹ جا بیٹھے مالک کے مو کی طرف دیکھے اور ستھ سنگھ سنے گے رہی سے ویچار کرے اب کیا ہوتا ہے کہ وہاں سنگت میں جیسے کوئی اور باہر کے وکتی کہیں لگے رہے تمہارے گروہ جی کے پاس تو ویسیاں بھی جان لگی سوپرسید ویسیاں تھی وہاں اس کی کہاں سی سیر کی تو کچھ ایک نے تاپنی بہن بیٹیوں کو اپنے جیسے پوتروں کو جانا بند کروا دیا اور کچھ ایک جو وہاں جاتے تھی وہ اس لڑکی کو دمکان لائے گئے تو مت آیا کر یہاں پر تو نے گروہ جی کی بیجتی کرا دی سارے سیر میں ترچا ہو رہی ہے اب وہاں رکھے اس کو تو مسکل ترہ پایا بچاری نے اور وہاں سے دور ہو گی تو اس نے سابلہ لیا اگر تیرا تناس ہو گیا میں بھی ٹھکانا نہیں ہے تو اگلے دن پرماتمہ کے سامنے رونے لگی پر وہ آپ کی بیٹی ہے تو پاپن پرداتا اپنا آس و آسن دیا ہے کہ پاپی بھی پار ہو جاتے ہیں اس آس میں میں آپ کے جرنوں میں لگ رہی ہوں اور مجھے یہاں آنے کے لئے منع کی آزار ہے پرماتمہ نے کہا کیا بات ساری بتا کہ ایسے ایسے کچھ بھگت کہتے ہیں کچھ مائی کہتی ہیں کہ تو نیچ ہے یا مت آیا کر گروہ جی کی بیجتی کرا دی تب پرماتمہ نے کہا بیٹا تو خوب آیا کریں اور تجھے منع کر اس کو مجھے بتانا ہے پھر پرماتمہ نے ستسنگ کے مادن سے ان کو آگاہ کیا بھائی کوشٹی ہو اے سنت بندگی کیجئے ہو ویشا کے وشوا سے چرنچت دیجئے یدھی کوئی بھگت کا کوڈ بھی لاغ رہا ہو چاہے کینسر ہو رہی ہو لال پڑتی ہو اور وہ بھگتی کر رہا ہے نام لے رہا ہے اس کو نفرت نہیں کرنی چاہے اس کو بھی ستسائے بلا ہوئے پیار سے بولے یہ تو کسی کا بھی ہو سکا یا بیماری تھا آپ کو بھی ہو سکا جب بھگت کرو گئے لیکن اب وہ بھگتی کر رہا ہے تو بھگت ہو گیا وہ اور اس سے اس کو رہت بھی ملے گی اور جیسے کہتے ہیں ہو ویشا کے ویشوا سے چرنچت دیجئے یدھی کسی بہن بیٹی گلتی سے کسی بھی دوس کرمہ فسی ہوئی ہے اور وہ بھی سچی لگن سے بھگتی کرتی ہے کہتے ہیں اس کو بھی ریسپیکٹ دینا بھگت نہیں کرنی چاہے تو اس طرح کے بہت سے پرمان دیئے کہ انسان اپنے اگنوں کو نہیں دیکھتا دوسروں میں دوسروں میں دوسر نکالتا ہے اور یہ خاص بات ہوتی ہے کہ چور کو چور دکھائی دیتے ہیں اور دوس کرمی کو سبھی دوس کرمی دکھائی دیتے ہیں جیسے ایک چور آ کر کے ایک نیک وکتی کے گھر پر رک گیا رہا چلتا عتیتھی بن کے ہیں اب اس نیک وکتی نے اس کو ایک نیک عتیتھی جانا ہے کیونکہ وہ سویم نیک تھا اس نے اس کو چور نہیں مانا کھانا کھلایا بڑی عوستر دیئے سردیوں کے دن تھیرہ اپنے گھر میں چونک میں سوایا جہاں آپ سو رہا تھا اب دنی تو سو گیا تھاٹ سے چور اٹھا اس کا دھن نکال کر رات کو چمپت ہوا اب وہ چور تو چور تھا لیکن اس نیک آدمی کو چور دکھائی نہیں دیا پھر ایک نیک وکتی اس چور کے گھر پر ڈٹ گیا رہا چلتا اب اس نے روک لیا رک گیا اب وہ نیک وکتی دا سامنے سو گیا اس کے گھر پر اور وہ ساری دا جھاگتا رہا کہ جیو چوری کر لے جا رہا تھا کہ جیو چوری کر لے جا رہا تھا انہوں جھاگتا رہا کیونکہ وہ دوست اس میں خود وید مان تھا اس میں نیک وکتی میں نیک داتی تھی میں